بسم اللہ الرحمن الرحیم موسمی بیماریوں سے بچاؤ کا نصفہ یہ تدابیر استعمال کریں اور بیماریوں سے دور رہیں دوستو آج کل موسم خراب ہونے کی وجہ سے کافی بیماریاں اروج پر آ رہی ہیں جن سے بچنا بہت ہی ضروری ہے یہ بیماریاں کافی عام ہو چکی ہیں اور ان سے بچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے آج کل بارشوں کی وجہ سے کیڑے مکوڑے نکر رہے ہیں اور مچھر بھی بڑھ رہے ہیں ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے چند ضروری ہدایات پر عمل کریں اور ساتھ میں بیماری کے ساتھ جو نسخہ بتایا گیا ہے اسے بھی استعمال کریں نمبر ایک اس موسم میں تھنڈے پانی سے بچیں یعنی پینے سے بھی اور نہانے سے بھی نمبر دو رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی سے غرارے کریں اور ناک کے اندر کو بھی نیم گرم پانی سے دھولیں نمبر تین اگر نزلہ یا زکام ہو تو رات کو سونے سے پہلے دو کپ پانی میں ایک تارچینی اور ایک ادرک کا ٹکڑا ڈال کر اتنا پکائیں کہ ایک کپ رہ جائے ایک کپ رہ جانے پر اس میں ایک چمچ شہد ملا کر پی لیں نوٹ اگر شہد نہ ہو تو اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ آرام مل جائے گا دو سے تین دن میں نمبر چار اگر کسی کے سینے میں بلگم ہے تو رات کو پہاڑی کو دینا کا کھوہ بنا کر پینے سے بہت جد بلگم سے نجات مل جائے گی یہ کھوہ بچوں کو بھی پلایا جا سکتا ہے نمبر پانچ کھانسی اور سینے کی بلگم کے لیے رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ شہد ایک چٹکی پیسی ہوئی دار چینی ملا کر کھانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا نوٹ ان تمام نسکوں کو استعمال کرتے ہوئے کبھی اس کے بعد کم از کم دو گھنٹوں تک پانی نہ پیئیں خاص طور پر تھنڈا پانی دوستو ان نسکوں کو اپنے دوستوں پر اپنے عزیز و اکارب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ ان سب کا بھی بھلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ